بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سب پہلے ہیڈلائن سیونٹی پرسنٹ ایزی انسٹالمنٹ پیارز ازیز کنسٹرکشن اپوزٹ ریلائن سمارٹ ٹولی چوکے ہیڈراباد کنگز ڈریم ویو سیٹی شہر ہیڈراباد کے بیچ او بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائن گھٹا سے صرف پانچ کلومیٹر کی دوری پر اٹ کارگو ائرپورٹ روڈ گیٹیٹ کمیونیٹی وارٹر پائپ لائن ڈرین ایج ایلیکٹری سٹی پیٹی روڈ سے آراز تھا ایچ ایم ڈی اے اپروف لی آؤ آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر ایک پیور فضا اور خوشگوار مخال میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر پلوڈ خریدیں ریجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں پیرز ازیز کنسٹرکشن اپوزٹ ریلائن سمارٹ ٹولی چوکی ہیڈراباد فلسطین میں الیکشنز ملتوی محمود عباس کا اعلان غازہ اور مغربی کنارے میں احتجاج شروع ہو گیا حماس نے کہا غدداری ہے اسرائیل میں مذہبی پروگرام کے دوران بھگ دردر جنو حلاق بڑے پیمانی پر امدادی سرگرمیاں ایران پر پابندی ہٹائی گئی تو جنگ ہوگی اسرائیلی وزیر نے دی دھم کی سعودی عرب کے لہجے میں نرمی پر ایران نے کیا خوشی کا اظہار یمن بہران حل کرنے کی کوششیں امریکی نمائن دینے کی محمد بن سلمان سے ملاقات افغانستان سے نیٹو اور امریکی سپاہیوں کو ہٹانے کا سلسلہ شروع اصامہ بن لہ دن کی دسویں برسی سے پہلے القاعدہ نے دی جنگ کی وارننگ انڈیا میں تین لاکھ چھہاسی ہزار نئے کووٹ کے ساڑھ تین ہزار موتیں موڈی کی وزیروں کے ساتھ میٹنگ ویکسینیشن کے ایٹین پلس مرحلے پر غیر یقینی کئی ریاستوں میں قلت تلنگانہ کا نائٹ کرفیو آٹھ میٹ تک بڑھا دیا گیا ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل سب سے پہلے بات کووٹ کی انڈیا میں تین لاکھ چھہاسی ہزار سے زیادہ ڈیلی کووٹ کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں اس طرح ملک نے روزانہ کے کرونا وائرس کیسوں کا ایک اور نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے وزارت سہت نے اپنے اپ ڈیٹ میں بتایا کہ فیلحال ملک میں اکتیس لاکھ ستر ہزار سے زیادہ ایکٹیف کیسز ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تقریباً ساڑھ تین ہزار موتیں بھی ہوئیں اسی مدت کے دوران ریکاوری ریٹ اور گھٹ گیا اور 82 فیصد سے نیچے آ گیا وزارت سہت کے اپ ڈیٹ میں بتایا گیا کہ چوبیس گھنٹوں میں دو لاکھ ستانوے ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک ہوئے دست ریاستوں میں نئے کیسوں کا پچھتر فیصد حصہ پایا جا رہا ہے ان میں مہاراست کرناٹک چھتیس گھر دہلی ٹملناڑ اتر پردیش پنجاب مدھے پردیش گجرات کرلہ شامل ہے وزارت سہت نے بتایا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں 3498 موتیں ہوئے ہیں وزارت نے بتایا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تین لاکھ چھاسی 1452 نئے انفیکشن سپائے گئے وزارت سہت کے مطابق پچھلے چودہ دنوں میں کئی ریاستوں میں کیسوں میں اضافے کا رجحان دیکھا گیا ہے جو فکر کی بات ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے اپنے وزیروں کے ساتھ ایک میٹنگ میں کوویڈ نائنٹین کی صورتحال کا جائزہ لیا پتا چلائے کہ اس میٹنگ میں خاص طور پر آکسیجن اور دباؤں کی دستیابی کے بارے میں بات چیت کی گئی دوسری کوویڈ لہر پھوٹ پڑھنے کے بعد سے یہ کانسل آف منسٹرز کی پہلی میٹنگ تھی اس میٹنگ میں نیتی آئیو کے رکم وی کے پال نے ایک پریزنٹیشن دیا ورچول میٹنگ میں مرکزی وزیر پیوش گوئل اور منسک منڈاویان نے آکسیجن اور دباؤں کی دستیابی کے بارے میں بتایا وزیراعظم نے کوویڈ نائنٹین کی صورتحال پر اب تک چیف منسٹرز اور اعلیٰ اہدداروں کے ساتھ بات چیت کی تھی موڈی نے میٹنگ کے دوران کہا کہ حکومت کی تمام شاخیں مل کر کام کر رہی ہیں تاکہ کوویڈ کی صورتحال سے نمٹا جا سکے میٹنگ میں وزیراعظم نے بتایا کہ میڈیکل صلاحیتیں بڑھانی اور آکسیجن کی دستیابی بہتر بنانے کے لیے قدم اٹھائے جا رہی ہیں وزیراعظم جائز جیشنکر پیر کو لندن کا دورہ کریں گے جہاں وہ جی سیون پلس تری وزارتی میٹنگ میں حصہ لیں گے اس میٹنگ میں انڈیا میں کوویڈ نائنٹین کی صورتحال پر غور کیا جائے گا جیشنکر تین اور چار مئی کو لندن میں ہوں گے جی سیون کے علاوہ تین دوسرے ملکوں میں انڈیا آسٹریلیا اور ساؤت کوریا شامل ہیں مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے ریاستوں میں ریم ڈیسیور انڈیکشن کی سپلائی تیز کر دی ہے ملک میں بڑے پیمانے پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں ڈی آر ڈیوں نے ہاسپٹلز کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بڑے آکسیجن سیلنڈرز کا انتظام کیا ہے اب تک ملک میں پندرہ کروڑ بائیس لاک سے زیادہ ویکسین ڈوزز دیے جا چکے ہیں اس دوران انڈیا نیوی نے امدادی سرگرمیوں میں اپنا رول شروع کر دیا ہے نیوی کی طرف سے پچھتر رکنی میڈیکل ٹیم احمد آباد بھیجی گئی ہے جو کرونا وارث کے خلاف لڑائی میں حصہ لے کی مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ ملک میں میڈیکل آکسیجن کی کوئی قلت نہیں ہے پچھلے کچھ دنوں میں کئی ملکوں کی طرف سے انڈیا کو آکسیجن ٹینکرز کانسنٹریٹرز اور دوسرا میڈیکل سامان بھیجا گیا ہے جن میں امریکہ ساؤدی عرب یو اے ای آئرلنڈ ہانگ کانگ بنگلہ دیش سنگپور شامل ہے وزارت سہت کے عہدداروں نے بتایا کہ پہلی میں سے شروع ہونے والی ٹیک آندازی مہم کے دوران اٹھارہ سے چوالیس سال کی عمر کے لوگ اپنی پسند کی ویکسین لے سکیں گے بعض ریاستوں نے شکایت کی ہے کہ ویکسین کی قلت ہے جس کی وجہ سے ہفتے سے شروع ہونے والی ٹیک آندازی متاثر ہو سکتی ہے ممبئی میں عہدداروں نے ویکسینیشن سینٹرز بند کرنے کا اعلان کیا ہے کئی ریاستوں میں کوویڈ ویکسین کے تعلق سے غیر یقینی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے پہلی میں سے شروع ہونے والی مہم پر سوالیاں نشان ہیں ان میں دہلی بھی شامل ہے بولی وڈ کے سینئر پروڈیوسر ڈائریکٹر ایکٹر رندھیر کپور کو آئی سی او میں شریک کیا گیا ہے وہ کرونا وائرس سے متاثر ہیں وہ بولی وڈ اداکارہ کرشمہ کپور اور کرینہ کپور کے والد ہیں سابق اٹرانی جنرل سالی سورب جی کی کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے موت ہو گئی ہے وہ اکیانوے سال کے تھے ایک ایسے وقت جب ملک میں آکسیجن کا بہران پایا جاتا ہے اور لوگ آکسیجن کے لیے دربہ دربہ ٹک رہے ہیں بعض گوشوں کی طرف سے اپنے طور پر لوگوں کی مدد کی کوششیں کی جا رہی ہیں جس کی کافی تعریف ہو رہی ہے اور ایسی کوششوں نے عالم میڈیا کی توجہ حاصل کی ہے ایسے ہی ایک معاملے میں دہلی کے قریب کم سے کم دو گردواروں میں لوگوں کو آکسیجن دینے کا انتظام کیا گیا ہے اس کوشش کو آکسیجن لنگر کا نام دیا گیا ہے جہاں ضرورت مند مریضوں کو مفت آکسیجن دی جا رہی ہے اسی طرح پونے کے ایک تاجر پیارے خان کی بھی بہت تعریف ہو رہی ہے جنہوں نے لوگوں کو آکسیجن سپلائی کرنے کے لیے اپنی جیب سے کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں انڈیا نے انٹرنیشنل فلائٹ پر پابندیوں کو 31 میں تک بڑھا دیا ہے ڈیریکٹر جنرل سیویل ایوییشن نے ایک سرکلر میں یہ بات بتائی سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ کوویٹ کیر منیجمنٹ کے بارے میں تمام تفصیلات ویب سائٹ پر اپلوڈ کی جائیں تلنگانہ میں نائٹ کرفی آٹھ میں تک بڑھا دیا گیا ہے ریاستی حکومت نے اس سے پہلے 30 اپریل تک نائٹ کیفی لگایا تھا جس کا مقصد کوویٹ نائنٹین کیسوں میں اضافے کو رکھنا ہے حکومت نے یہ بات صاف کر دی ہے کہ تلنگانہ میں کوئی لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا ریاست میں 7664 نئے کیسز پائے گئے اور 33 نئی موتیں ہوئیں جی ایچ ایم سی میں سب سے زیادہ 1441 کیس پائے گئے سیویل ایوییشن کی وزارت نے تلنگانہ حکومت کو ویکسین کی تجرباتی ڈیلیوری کے لیے ڈرونز کے استعمال کی اجازت دی ہے پاکستان میں وائرس کی برزیلی اور افریقی شکل کو کنفرم کیا گیا ہے پاکستانی وزیر اسد عمر نے بتایا کہ 5307 مریض کرٹیکل کیئر میں ہیں حکومت صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہی ہے یو اے ای میں 19004 نئے کوویٹ کیس پائے گئے ہیں تین موتیں بھی ریکارڈ کی گئی ہیں جانس آپکنز یونیورسٹی نے بتایا کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس سے متاثر لوگوں کی تعداد پندرہ کروڑ پانچ لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہیں اس وبا سے 31 لاکھ سے زیادہ موتیں ہوئی ہیں کیسوں کے اعتبار سے امریکہ پہلے اور انڈیا دوسرے نمبر پر ہے یوگانڈا میں وائرس کی انڈیا کی شکل پائی گئی ہے اس سے پہلے ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ کم سے کم سترہ ملکوں میں وائرس کی انڈین شکل کنفرم کی گئی ہے امریکہ کے ایک فوجی جہاز کے ذریعے انڈیا کو مدد پہنچ گئی ہے دنیا بھر سے وقتوں کے چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد کچھ اور خبروں خاص تو میڈلیز کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کے امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شہدی اللہ فراسل اس خبرنامے میں ہم آپ کے لئے لاتے ہیں دنیا کی گوشت گوشت سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈلائن سے پڑھیں دنیا کیوں گوشت گوشت سے آپ کے لئے ل IT جوگنگ ٹریک وسی بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا 30% ڈاؤن پیمنٹ 70% ایزی انسٹالمنٹ پیرز ازیز کنسٹرکشن اپوزیٹ ریلائن سمارٹ ٹولی چوکی ہیدراباد کنگز ڈریم ویو سیٹی شہر ہیدراباد کے بیچ او بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائین گھٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پار اٹ کارگو ایرپورٹ روڈ گیٹیٹ کمیونیٹی وارٹر پائپلائن ڈرین ایج ایلیکٹریسٹی پی ٹی روڈ سے آراستہ ایچ ایم ڈی ای اپروف لے آؤ آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر ایک پیور فضا اور خوشگوار مخول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر پلوڈ خریدیں ریجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں پیرز ازیز کنسٹرکشن اپوزیٹ ریلائن سمارٹ ٹولی چوکی فلسطین میں الیکشنز ملتوی محمود عباس کا اعلان غازہ اور مغربی کنارے میں احتجاج شروع ہو گیا حماس نے کہا غدداری ہے اسرائیل میں مذہبی پروگرام کے دوران بھگ دردر جنو حلاق بڑے پیمانی پر امدادی سرگرمیاں ایران پر پابندی ہٹائی گئی تو جنگ ہوگی اسرائیلی وزیر نے دی دھم کی سعودی عرب کے لہجے میں نرمی پر ایران نے کیا خوشی کا اظہار یمن بہران حل کرنے کی کوششیں امریکی نمائن دینے کی محمد بن سلمان سے ملاقات افغانستان سے نیٹو اور امریکی سپاہیوں کو ہٹانے کا سلسلہ شروع اسامہ بن لادن کی دسمی برسی سے پہلے القاعدہ نے دی جنگ کی وارننگ انڈیا میں تین لاکھ چھہاسی ہزار نئے کووٹ کے ساڑھ تین ہزار موتیں موڈی کی وزیروں کے ساتھ میٹنگ ویکسینیشن کے ایٹین پلس مرحلے پر غیر یقینی کئی ریاستوں میں قلت تلنگانہ کا نائٹ کرفیو آٹھ میں تک بڑھا دیا گیا بولٹن کے اس حصے میں بات میڈلیز کی فلسطینی ایتھارٹی کے صدر محمود عباس نے پارلیمنٹ الیکشنز کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے جس پر احتجاج شروع ہو گیا القدس میں ووٹنگ کے بارے میں بعض سوالات پر ان الیکشنز کو دیر سے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا اس فیصلہ کے خلاف مغربی کنارے اور غزہ میں فوری احتجاج کیا گیا محمود عباس نے سینئر فلسطینی اہدداروں سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ پندرہ سال بعد ہونے والے قومی الیکشنز ملتوی کیے جا رہے ہیں الیکشنز کی کوئی نئی تاریخ بھی نہیں دی گئی انہوں نے اپنی فتح پارٹی کے اہدداروں کے ساتھ ایک میٹنگ کے بعد یہ اعلان کیا محمود عباس نے ٹی وی چینل کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں مشکل صورتحال کا سامنا ہے ہم نے اس وقت تک الیکشنز کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے جب تک قدس میں لوگ ووٹ نہیں دے پاتے اس بات کی کوئی زمانت نہیں دی جاتی کئی ایکسپورٹس فیصلے کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ الیکشنز عملاً ختم کر دیے گئے ہیں تین مہینے پہلے پلسطین میں بائیس میں کو پارلمنٹ الیکشنز اور اکتیس میں کو صدارتی الیکشنز کا اعلان کیا گیا تھا مغربی کنارے کے شہر آماللہ میں سینکروں لوگ جمع ہوئے اور الیکشنز ملتوی کرنے کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا یہ لوگ نعرے لگا رہے تھے اور پلائی کارٹس لہرہ رہے تھے احتجاجیوں نے کہا کہ ہم ایک جائز حکومت کی امید کر رہے تھے غازہ میں پھر سینکروں لوگوں نے فلسطینی اتھارٹی کے چیف محمود عباس کے اعلان پر احتجاج کیا ہماس نے محمود عباس کے اس فیصلے کو غداری قرار دیا ایک بیان میں ہماس نے کہا کہ یک طرف قدم سے قومی اتفاق رائے اس بارے میں فتح میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں فتح کے ایک سینئر اہددار مربان برغوتی نے کہا کہ الیکشنز ملتوی کرنا ایک دھکا ہے جس سے عبام کو تکلیف ہوگی اسرائیلی فور نے بیت اللہ ہم کے قریب کئی فلسطینی نوجوانوں کو زخمی کر دیا علاقے میں اسرائیلی فورسس اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی اسرائیل میں ایک مذہبی پروگرام کے دوران بھگ درمچنے سے درجنوں لوگ ہلاک ہو گئے قدامت پسند یہودیوں کے ایک گروپ کے ہزاروں ارکان اس پروگرام میں حصہ لے رہے تھے شروعاتی خبروں کے مطابق کم سکم پینتالیس لوگ ہلاک ہوئے اور ایک سو پچاس زخمی ہوئے ایمرجنسی سروس کے عہدداروں نے بتایا کہ زخمی لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے آخری خبریں ملنے تک امدادی آپریشنز جاری تھے امدادی اہدداروں نے بتایا کہ چھے زخمیوں کی حالت نازک ہے وزیراعظم بنجم بن نتنڈیاہو نے اسے ایک تکلیف دیسانے ہاں قرار دیا اور کہا کہ ہم سب زخمیوں کے لئے دعا کر رہے ہیں نتنڈیاہو نے بھگ در کے مقام کا دورہ کیا دوسری صدی کے ایک یہودی عالم کی قبر پر ہر سال ہزاروں کی تعداد میں قدامت پسند یہودی جمع ہوتے ہیں یہ حادثہ اس وقت پیش آیا ہے جب لاکھوں لوگ یعنی لوگوں کی بڑی تعداد ایک تنگ راستے سے باہر نکل رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے اہدداروں نے دس ہزار لوگوں کو اس مقام پر جمع ہونے کی اجازت دی تھی لیکن ایک اندازے کی مطابق کم سے کم تیس ہزار لوگ جمع ہوئے تھے اسرائیل کی ایک وزیر نے دھم کی دی ہے کہ ایران کے خلاف اگر امریکہ کی پابندیاں ہٹائی گئیں تو اسرائیل ایران پر حملہ کر دے گا اور جنگ چھڑ جائے گی یہ وارننگ ایک ایسے وقت دی گئی جب نیوکلی ڈیل بحال کرنے کے لیے ویانہ میں بات چیت ہو رہی ہے اسرائیلی وزیر کے حوالے سے نیوز ایجنسی رائٹر نے بتایا کہ چھوٹے فائدوں کو نظر میں رکھتے ہوئے بڑے فائدوں کو نہیں بھولانا چاہیے اسرائیلی وزیر ایوی کور نے نیوکلی ڈیل بحال کرنے کی کوششوں کے لیے بائیڈن حکومت پر سخت تنقید کی اور انہیں کہا کہ اسرائیل ایران کو نیوکلی ہتھیار حاصل کرنے نہیں دے گا اور انہیں کہا کہ ایران کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جانی چاہیے ہمارے ہوائی جہاز میڈلیس میں کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں جن میں ایران بھی شامل ہے اسرائیل نے اس سے پہلے بھی اس طرح کی دھمکیاں دی تھی اسرائیلی وزیر نے وارننگ دی کہ ایک خراب ڈیل کی صورت میں خطے میں جنگ چھڑ جائے گی ایران نے تہران کی تعلق سے سعودی عرب کے لب لہجے میں نرمی پر خوشی کا اظہار کیا بزارت خارجہ کے ترجمہ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ مسلم ملک اور خطے کے ملک بادچیت اور مضبط رویے کے ذریعے اپنے اختلافات کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں اور علاقہ امن استحکام کو یقینی بنانے کے لیے تعاون کا نیا دور شروع کر سکتے ہیں کچھ دن پہلے سعودی عرب کے کران پرنس محمد بن سلمان نے ایک ٹی وی انٹریویو میں کہا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ اچھے اور خاص تعلقات کے خواہش مند ہیں امریکہ کے نمائندے نے یمن میں امن کی کوششوں کے سلسل میں سعودی عرب کے کران پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کی امریکی نمائندے ٹیم لینڈر کینگ نے محمد بن سلمان کے ساتھ یمن کی تازہ صورتحال اور دونوں ملکوں کی طرف سے یمن بہران کا سیاسی حل تلاش کرنے کی کوششوں پر بات چیت کی اس موقع پر سعودی عرب کے وزیر دفع پرنس خالد بن سلمان امریکہ میں سعودی عرب کی صفیر ریمہ بنت بندر سعودی وزیر خادہ فیصل بن فرحان یمن سے متعلق سعودی صفیر محمد الجاویر بھی موجود تھے ریاد میں امریکی سفارت خانے کی نازم الامور مارٹینا سٹرانگ اور یمن سے متعلق امریکی سفیر کرسٹو فرہنزل بھی میٹنگ میں موجود تھے بعد میں امریکی نمائندے امان کے لیے روانہ ہو گئے حال ہی میں ایرانی وزیر خادہ جب وازدریف نے بھی امان کا دورہ کیا تھا امریکہ اور یورپی ملکوں نے سیریا میں جلد الیکشنز کرانے کے اعلان کو ایک دھوکہ قرار دیا ہے یناڈی نیشنز میں امریکی سفیر لنڈا تھامس نے سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی فرانس و برطانیہ نے اعلان کیا کہ وہ چھبیس میں کے صدارتی الیکشنز کے نتیجے کو قبول نہیں کریں گے بشار الاسد نے جلد الیکشنز کرانے کا اعلان کیا ہے فرنچ سفیر نکولاس ویوڈوہ نے کہا کہ پیریس ان الیکشنز کو جائز نہیں سمجھتا انہوں نے کہا کہ باہر کے ملکوں میں رہنے والے سیرینز کو شامل کیے بغیر کوئی الیکشنز نہیں ہو سکتے اس دوران چائنہ کے سفیر نے سیریا بہران کے سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیا امریکہ اور نیٹو نے افغانستان سے سپائیوں کو باہر نکالنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے وائٹ ہاؤز اور نیٹو نے اس بات کی تصدیق کی اس دوران ایسی خبریں ہیں کہ طالبان نے افغانستان میں اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں نیٹو کے قہددار نے بتایا کہ نیٹو نے فیصلہ کیا ہے کہ سپائیوں کو واپس بلانے کا سلسلہ شروع کیا جائے اس سلسلے میں کام بھی شروع کر دیا گیا ہے وائٹ ہاؤز نے بھی ایسا ہی بیان جاری کیا کچھ دن پہلے صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا تھا کہ گیارہ سپتمبر تک افغانستان سے تمام امریکی سپائیوں کو واپس بلائی جائے گا نیٹو نے بھی ایسا ہی فیصلہ کیا امریکہ کی پچھلی ڈانلڈ ٹرمپ حکومت نے میمے ہی تمام فوجیوں کو واپس بلانے کے لیے طالبان کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا تھا طالبان فوجیوں کی واپس میں دیری سے ناراض ہیں انہوں نے کہا ہے کہ امریکی سپاہیوں کو حملے کا سامنا کرنا پڑے گا القاعدہ تنظیم نے امریکہ کے خلاف تمام محاضوں پر جنگ کا وعدہ کیا ہے یہ وارننگ ایک ایسے وقت دی گئی جب اگلے ہفتے اسامہ بن لدن کی امریکی آپریشن میں ہلاکت کے دس سال پورے ہو رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگز ماوینارینہ جی ایچ ایم سی اینڈریرہ اپروفڈ پروجیکٹ بلانگز پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونیٹی اسلامیک سینٹر اور مسجد سٹیٹ آف آرٹ سیکیورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واتر فیلٹریشن پلانٹ سپریٹ سلوٹر ہاؤس سویمنگ پور چیلڈرنس پلی ایریا جیم انڈور گیمز جوگنگ ٹریک وسی بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا 30% ڈاؤن پییمنٹ 70% یزی انسٹالمنٹ پیارز عزیز کنسٹرکشن اپوزیٹ ریلین سمارٹ ٹولی چوکے ہیدراباد کنگز ڈریم ویو سیٹی شہر ہیدراباد کے بیچ و بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائن گھٹا سے صرف پانچ کلومیٹر کی دوری پر اٹ کارگو ائرپورٹ روڈ گیٹڈ کمیونیٹی وارٹر پائپلائن ڈرین ایج ایلیکٹریسٹی پیٹی روڈ سے آراز تھا ایچ ایم ڈی ای اپروف لے آؤ آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر ایک پیور فضا اور خوشگوار مخال میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر پلوڈ خریدیں ریجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں پیئرس عزیس کنسٹرکشنز اپوزٹ ریلین سمارٹ ٹولی چوکی ہیدراباد فلسطین میں الیکشنز ملتوی محمود عباس کا اعلان غازہ اور مغربی کنارے میں احتجاج شروع ہو گیا حماس نے کہا غدداری ہے اسرائیل میں مذہبی پروگرام کے دوران بھگ دردر جنو حلاق بڑے پیمانی پر امدادی سرگرمیاں ایران پر پابندی ہٹائی گئی تو جنگ ہوگی اسرائیلی وزیر نے دی دھم کی سعودی عرب کے لہجے میں نرمی پر ایران نے کیا خوشی کا اظہار یمن بہران حل کرنے کی کوششیں امریکی نمائن دینے کی محمد بن سلمان سے ملاقات افغانستان سے نیٹو اور امریکی سپاہیوں کو ہٹانے کا سلسلہ شروع اسامہ بن لہ دن کی دسمی برسی سے پہلے القاعدہ نے دی جنگ کی وارنگ انڈیا میں تین لاکھ چھہاسی ہزار نئے کووٹ کے ساڑھ تین ہزار موتیں موڈی کی وزیروں کے ساتھ میٹنگ ویکسینیشن کے ایٹین پلس مرحلے پر غیر یقینی کئی ریاستوں میں قلت تلنگانہ کا نائٹ کرفیو آٹھ میئے تک بڑھا دیا گیا یہ تھی آج کی خبریم شجی اللہ فراسط کو دیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی